دیکھیں آج جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس کا ڈاکٹری میں کوئی علاج ہی نہیں ہے اور اگر ہے تو کوئی کوئی جانتا ہے دیکھئے یہ کیا چیز ہے جس کا علاج ڈاکٹری میں نہیں ہے دھرن ناپ جسے کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ چیک کیسے کی جائے دھرن ہے یا نہیں ہے اور دوسری چیز ہے آپ کو کیا کیا تکلیف ہوتی ہے اگر دھرن نہ ہو دھرن ہو دھرن ہو تو کیا ہوتا ہے کہ ایسے نیچے پندلیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دھرن کی وجہ کارن جس طرح دھرن ہو ادھر یا بیک سائیڈ میں بھی درد سٹارٹ ہو جاتا ہے کئی بار لیکن یہ نہیں ہے کہ بیک میں درد ہے ضروری دھرن ہے تو ایسا نہیں ہے دیکھو دھرن کے لیے سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ یہ ہے یہ دیکھے دونوں ہاتھوں کی لائنیں دیکھ لیجئے اس لائن کو اس لائن کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور یہ دیکھئے جیسے ان کی یہ دھرن یہ لائن ملی ہوئی ہے یہ لائن نہیں ملتی یہ لائن نہیں ملتی یہ لائن بھی نہیں ملتی ایسے ہم اس لائن کو برابر کر لیتے ہیں آپ آپ دیکھو یہ مل رہی ہے یہ مل رہی ہے یہ نہیں مل رہی ہے یہ نہیں مل رہی ہے دونوں طرف کے لائنیں ملانی ہیں آپ سے نہیں یہ دیکھئے نہیں مل رہی اس کا مطلب ان کو دھرن ہے اگر یہ لائنیں آپ دیکھئے میری دیکھئے آپ میری دیکھئے یہ ہم ایک لائن جیسے ملاتے ہیں تو دیکھو چاروں کی یہ بھی مل رہی ہے 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 اس کا مطلب دھرن ٹھیک ہے تو آپ نے سمل لیا ہوگا کہ دھرن کو دیکھنے کے لیے سب سے ہسان طریقہ کیا ہے چلتے پھرتے بھی آپ اپنی دھرن چیک کر سکتے ہیں اب آپ کو اس کا علاج بتاتے ہیں کیا کرنا ہے دیکھئے یہ ہمارے پاس جو چیز ہے اس کو ہم یہ توے پہ ڈال رہے ہیں اب یہ آپ کے سامنے ہے اس کا کیا ہوگا اس کے علاوہ یہ ہماری بن رہی ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ ایک نبو لیا ہے نبو کو ہم گرم کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کو گرم کر لینا ہے اچھی طرح سے تاکہ اس کا رس اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو کیونکہ یہ ہاتھ یہ دیکھیں اس کا پانی بننا شروع ہو گیا ہے جو ادھر ہم نے رکھا ہے اس کا پانی بنے گا اس کے بعد اس کا کیا ہوگا یہ آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا اور اس کا کس پرکار پریوک کرنا ہے کتنی بار پریوک کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی بتاؤں گا لاش تک بنے رہیے تاکہ آپ کو پوری سمجھ آئے جائے آپ کو کسی پرکار کے کوئیسٹن پوچھنے نہ پڑے دیکھئے برسوں سے جو تکلیف کے اندر ہیں جس کو پہلی دوسری بار دھرن ہوئی ہے وہ تو اس کے پریوک سے دس منٹ میں دھرن ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے پریوک سے لیکن یہ نہیں ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ٹھیک ہوتی اس کے لیے پریج ہے وزن نہیں اٹھانا اور سیڑھیوں پہ بھی نہیں چڑھنا اگر سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں وزن اٹھاتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے اگر آپ کا ایسا کام ہے وزن اٹھانے کا اور دھرن بار بار بڑھ رہی ہے اس چیز کو پریوک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دیکھئے میں نے اپنے پیر کے اوپر انگوٹھے میں یہ دھاگے باندھ رکھے ہیں اس پرکار سے دیکھئے دونوں پیر کے انگوٹھوں کے اوپر آپ نے یہ دھاگے باندھ لینے دھاگے باندھ کے ان کے شیروں کو چپکا لینا ہے تو چھاتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے ابھی اس کا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تیار ہو جاتا ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے اس کا کس پرکار سے پریوک کرنا ہے نبو ہمارا گرم ہو رہا ہے نبو ہمارا اچھی طرح گرم ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے اس کا یہ دیکھی یہ شخت ہو گیا ابھی شخت ہونے کے بعد اس کا کیا بنے گا اس کا پورڈر بن جائے گا پورڈر بھی ایسا کہ پھوک مارو تو اڑ جاتا ہے ابھی دیکھیں اور آرام سے پورڈر بنتا ہے کسی چیز سے پیچھنے کی جورت نہیں پڑتی یہ نبو گرم کیوں کرتے ہیں جب نبو گرم اس لیے کرتے ہیں کہ جو اس کے اندر ہے آج کل کسی پرکار کا کیمیکل ڈالتے ہیں اوپر یا کرتے ہیں وہ کیمیکل کا اثر ختم ہو جائے کیونکہ اگر کیمیکل کا اثر رہے گا تو وہ نقصان بھی کر سکتا ہے اور اگر آپ کے گھر کا نبو ہے آپ کے گھر میں پودا ہے تو پھر آپ پھر بھی گرم کر لیں تو اچھا ہے کیونکہ اس کے اوپر کئی پرکار کہہ کٹانو جیوانو بیٹھے ہوتے ہیں جن کا مطلب کسی پرکار کا کوئی بھی ہو سکتا ہے اس سے جو ہے جیدے کہ نبو ہمارا گرم ہو گیا ہے گرم ہونے کے بعد ہم نے اس کا کیا کرنا ہے نبو کا اس کے دو حصے کر لینے ہیں اس پرکار سے بیچ میں سے دو حصے ہم نے کر لینے ہیں ابھی اس کو تھنڈا ہونے دینے توڑا ہاں تھنڈا ہو جائے زیادہ گرم نہیں دینا چاہیے ممولی ساں تھنڈا ہو جائے دیکھئے یہ ہمارا چیز تیار ہو چکی ہے اس کو ہم نے جو ہے اس کو ہم نے دیکھو یہ لے لیا ہے اس کو اتار لیا ہے اور اس کا دیکھو ہاتھ سے ہی پودر بن جاتا ہے اس کا اپنے ہاتھ سے ہی پودر بنا سکتے ہیں آپ دیکھئے آسانی سے اس کا پودر بنا کے اور اس کا کیا کرنا ہے ہم نے اب اس کا ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا ہم نے یہ پودر بنا لیا ہے پودر بنا کے اور اس کے نبیو کے اوپر دونوں طرف لگ بگ ایک گرام کے قریب لگا لینا ہے ایک گرام لگانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کا یہ ایک گرام جو ہے آدھا گرام اس سائیڈ میں اور آدھا گرام اس سائیڈ میں دونوں طرف ہم نے لگا لیا ہے ابھی آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ کیا چیز ہے پھر آپ بار بار پوچھتے ہیں یہ کیا چیز ہے اس کو سہاگہ بولتے ہیں اس کو سنارے بھی پریوک کرتے ہیں لیکن سناروں کے لیے کچھا ہوتا ہے لیکن ہم نے یہ تو آگے کا ہی پودر بنا لینا ہے تب ایک کے اوپر جس پرکار میں نے بنایا ہے تب ہی پریوک کرنا ہے دیکھیں کتنا نرم پودر بن گیا ہے اور یہ پودر یہ دیکھو کس پرکار سے اڑتا ہے مطلب اس کے اندار اتنی ہے ان چاہیے یہ ممولی سی پھوک چاہیے اڑ جاتا ہے اس پرکار سے تیار ہو جانا چاہیے تب ہی اس کا پریوک کرنا چاہیے سخت نہیں رہنا چاہیے تو اس کو لگا کے تو کیا کرنا ہے آپ نے اس کا پریوک کس پرکار کریں گے آپ یہ دیکھئے آپ کو دھرن ہے آپ چوس لیجئے اس کو اس کو چوسنا ہے اس کو چوستے رہنا ہے اس کو چوس لینا ہے چوسنے کے دس پندرہ منٹ کے اندر ہی آپ دیکھیں گے ان کی جو ہاتھ کی لائنے ہوں گی وہ بلکل برابر ہو جائیں گے بلکل کسی پرکار کی جس پرکار یہ دیکھئے میری لائنیں بلکل برابر ہیں یہ چار کی چار لائنیں برابر ہو ہیں اسی پرکار ان کی لائن آگے پیچھے تھی وہ لائن بلکل ٹھیک ہو جائے گی چوس لیجئے اس میں ڈرتے کے دھرن تو ہے یہ آپ کو دونوں سائیڈیں چوس لینی ہے دس منٹ میں دھرن ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ اگر کالا دھاگا باندھ لیتے ہیں دونوں پیر کے انگوٹھے میں تو اگر آپ وزن بھی اٹھاتے ہیں دھرن کھسکتی ہے اپنا آپ رات و رات آپ کی دھرن اپنی جگہ پہ سونے کے بعد چوبے اٹھیں گے پھر ٹھیک ملے گی تھوڑے دن یہ جو آپ نے لینا ہے وہ ایک ہی بار لینا ہے ایک ہی بار لینے سے دھرن ٹھیک ہو جاتی ہے ہاں مہینے میں پندرہ دن میں آٹھ دن میں کبھی ضرورت پڑے تب ہی لینا ہے ایسے بار بار روزانہ نہیں لینا ہے ایک ہی بار بہت ہوتا ہے ایک بار میں ہی ٹھیک کر دیتا ہے اس کے بعد دھاگے بان لینے ہے اور پانچ سات دن کے بعد دھاگے کھول دو گے تو دھرن آپ کی اپنے جگہ پہ رہے گی لیجئے یہ بھی چوچھ لیجئے ٹھیک ہے جو اوکے شکریہ